بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چانل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام مخصوص نشستوں کا فیصلہ محفوظ ہوا اس فیصلے کے محفوظ ہونے کے بعد یہ فیصلہ پوری قوم نے دیکھا کہ سب کو ہی غیر محفوظ نظر آتا رہا پھر ایک فل کوٹ میٹنگ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلائی اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا آج پھر اچانک ہنگامی بنیادوں پر تین بجے دوپہر ایک اور میٹنگ بلائی گئے اس میٹنگ کے بعد بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ ہپننگز ہوئیں کچھ ججز اکٹھے گاڑی کے اندر یہاں سے واپس گئے سپریم کورٹ سے لیکن اب بلاخر وہ خبر آ چکی ہے جس خبر کا ہم سب کو انتظار ہے اور وہ ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کب سنایا جائے گا ہوا وہی ہے جو ہم آپ کو پچھلے کچھ وی لاؤگز کے اندر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب گیم کیا ڈل چکی ہے یا پھر قاضی فائز عیسیٰ ابھی بھی بے بس ہیں ججوں کا جو پھڑا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے ایکسکلوزیف سٹوری اس وقت کی جو اس ایوان سے اس وقت خبریں آ رہی ہیں اور آج پورا دنی آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہیپننگ دن رہا اور آبویسلی بہت سے ڈیویلپمنٹس آئیں بہت سے ایسی ڈیویلپمنٹس بھی ہیں جو کہ بہت تشویشناک ہیں اور اب یہ معاملہ اور یہ اونٹ کس کروٹ جا کر بیٹھے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ آج کا دن صرف مخصوص تشستوں کے حوالے سے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ دن امپورٹنٹ ہے ملٹری کوٹس کے اندر سیویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے جو سمات ہوئی ہے اس میں بھی ایک ڈیس اگریمنٹ آ گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہم دو ملین سبسکرائبرز کے مائل سٹون کے بہت قریب ہیں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو رہزین اکرام بنیادی نکتہ آپ نے سمجھ لینا ہے اس وقت کی جو ایک بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس مخصوص نشستوں کا کیس ہے ہی نہیں سیونٹی ایٹ ٹوٹل مخصوص نشستیں ہیں یعنی پنجاب کے پی سے ساری ملا کے اس وقت میرے پیچھے اگر سپریم کوٹ ہے تو اس طرف پاکستان کی پارلیمان بھی ہے اور یہ پارلیمان ایک نامکمل پارلیمان کے طور پر کیا آگے بڑے گی اس وقت اس ملک کے اندر جو حکومت ہے وہ غیر منتخب حکومت ہے یعنی کہ سمپل مجورٹی بھی شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے اور یہ ہے ریالٹی پیپلز پارٹی کے بوٹوں سے وہ وزیر آزم بنے اور پیپلز پارٹیز گورنمنٹ کا ڈائریکلی حصہ نہیں ہے تو کیا اس حکومت کو دو تہائی اکثریت دی جائے گی معاملہ اصل دو تہائی اکثریت اور آئینی ترامیم کا ہے یعنی بات وہ جو ہے نا ادھر سے ادھر آ کر ہی رکتی ہے اور اس آئینی ترمیم کے سب سے بڑے بینیفیشری جو ہیں وہ قاضی فائز عیسی صاحب ہوں گے اچھا ویسے تو قاضی فائز عیسی صاحب بہت سے ریمارکس دیتے ہیں یہ جو اس وقت ہم ساری باتیں کر رہے ہیں نا ہمارے مو بند کر سکتے تھے قاضی فائز عیسی صاحب میری بشمول باقی جتنے لوگ اس وقت باتیں کرتے ہیں ہماری بولتی بند کر سکتے تھے اگر اسی کیس کے اندر پوری قوم دیکھ رہی تھی قاضی صاحب کہتے ہیں میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا جوڈیشل پیکج آ بھی گیا تو پھر چیمگوئیاں نہ ہوتیں اس وقت ایک چیز واضح ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو پہلے آفر کی گئی ان قاضی فائز عیسی صاحب نے جب یہ بینچ بنایا یاد رکھیے گا جب انہوں نے فل کوٹ بٹھائی جسٹس مسرط علالی صاحبہ اس وقت بمار تھیں اس وقت سپریم کوٹ کے اندر ٹوٹل جج تھے چودہ اب سترہ پورے ہو چکے ہیں تو ان چودہ میں سے تیرہ ججز کی فل کوٹ بنائی قاضی فائز عیسی صاحب ویری کانفیڈنٹ کہ یہ فیصلہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے آرام سے جیسے ہم خیال بینچز والا دو دن میں فیصلہ کرنا تھا منڈے اور ٹیوزڈے کو سمات ہوئی پھر انہوں نے وہ سمات جمعیرات کے دن پر ڈالی جمعیرات کو انہوں نے کہا کہ یہ تیسری سمات جو ہے یہ ڈیڑھ بجے تک میں سنوں گا کیس ایک بج کے دس منٹ پہ پی ٹی آئی کے وقلہ نے کہا ہمارے بیس منٹ کے دلائل رہتے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا نہیں 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 اب یہ ہم اگلے ہفتے سنیں گے پھر اگلی منگل پہ یہ ڈالا گیا اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ قاضی فائز عیسی صاحب نے ریسنٹلی محفوظ کیا تو جسٹس منیب اختر نے اس وقت بھی قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ بات کہی کہ سنا دے نا فیصلہ شارٹ آرڈر تو سنا دے تو اس وقت بھی قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ بات نہیں سنی کیونکہ مجورٹی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گئی اب جسٹس حسن عزر رزوی ہے جسٹس محمد علی مزر ہے ان پر سب کی نگاہیں تھیں دیکھیں امریکہ کا جو الیکشن ہے نا اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں نا دو پارٹیز ہوتی ہیں ریپبلکنز اور ڈیموکرات اور موسلی سٹیٹس ایسے ہیں جو ہنڈرڈ پرشنٹ ہے کہ جی یہ ریپبلکن سٹیٹ ہیں یہاں پر ریپبلکنز جیتیں گے یہ ڈیموکرات سٹیٹس ہیں کچھ ہوتے ہیں سوئنگ سٹیٹس جس پر محنت کرنی ہوتی ہے وہ ہی اصل گیم چینجر ہوتے ہیں وہ دس پندرہ سٹیٹس جیتنا میٹر کرتا ہوتا ہے نا تو اسی طریقے سے ان تیرہ ججز میں سے تین چار ٹوٹل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ججز ایسے ہیں جنہیں بازابطہ طور پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ سوئنگ ووٹس ہیں اور وہ میٹر کر رہے تھے لیکن ایک چیز واضح ہو گئی اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینہ دکھایا گیا اس میں تیرہ ججز کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ کو کہا گیا کہ یہ جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ جسٹس منیر کی آپ یاد تازہ کریں گے اور یہ مولوی تمیز الدین کیس والے فیصلے سے بھی برا فیصلہ ہوگا اور اگلے چار چیف جسٹس اس فیصلے کا دفاع کرتے رہیں گے سادہ لفظوں میں قاضی کو کیا کہا گیا کہ یہ جو گند آپ ڈال کے جا رہے ہیں یہ گند صاف کرنے میں چار مزید چیف جسٹس سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے لیکن آفر بڑی مزے کی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جب آپ کسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں صرف چیف جسٹس نہیں کوئی بھی سرکاری عوضہ سادہ ججبی آپ لگے ہونا تو وہ کرسی چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے تو قاضی صاحب ایکسٹینشن کی طرف کو جا رہے ہیں اس کی کبھی بھی تردید نہیں کی ہمارے قاضی نے ایکسٹینشن مجھے نہیں چاہیے کہہ دیتے تو کیا ہی بات تھی لیکن جب آپ یہ ہوتا ہے نا تو اس وقت سارے ججز کو آفر ہے کہ ہائی کورٹ کے جتنے ججز ہیں 62 سال سے ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج 65 سال ہو گئے لو جی لوٹ سیل ہے بینیفیشری بن جاؤ اس سسٹم کے سپریم کورٹ کے سارے ججز کو کہہ دیا گیا کہ آپ کی ایج 65 کے بجائے 68 کر دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب آپ تین سال ہی چیف جسٹس بنیں گے بس تین سال بعد بن جائیں گے ابھی ذرا قاضی صاحب کیونکہ سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے اس نظام کے لیے بہت ضروری ہے تو اس چیز کو آپ فسیلیٹیٹ کریں اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے آج ایکسپیکٹڈ نہیں تھا میں ادھر ہی کھڑا تھا تقریباً تین بجے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا تھا اور جو قاضی پائزی صاحب کا پلان بی اور پلان سی ہے اسی وقت یہاں پہ ان ایکسپیکٹڈ لی ایک ہمگامی اجلاس بلالیا گیا کہ دوبارہ سے وہ تیرا جج آ کے بیٹھ گئے ہیں دوبارہ سے فل کوٹ بیٹھ گئی ہے اور اب فیصلہ جو ہے وہ دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے اس کے بعد اب اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلپنٹ یہ آئی ہے کہ بروز جمعہ صبح نو بجے ایک تین رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس قاضی فائزی صاحب ہیں جسٹس حکیل عباسی صاحب ہیں وہ نارمل مجھے لگ رہا ہے یہ روٹین کا ایک بینچ ہے اب وہ جو جج صاحب ہیں یہ تینوں جج صاحبان یہ فل کوٹ کا فیصلہ صبح نو بجے سنانے جا رہے ہیں ہم سب کی نظریں ہوں گی پورے پاکستان کی نظریں ہوں گی چیمہ گوئیاں آج کی رات بڑی قاتل ہے آج کی رات بڑی ظالم ہے وہ ایک گانا ہے نا کہ آج کی رات کٹے گی کیسے آج کی شام ڈھلے گی کیسے تو بہت سے لوگوں کی سانسیں بھی اکھڑی ہوئی ہیں لیکن ایک چیز واضح ہے کل کس فل کوٹ اجلاس میں بھی قاضی فائز عیصہ صاحب ووٹنگ آوائیڈ کر رہے تھے کیا آج انہیں مجبوراً ووٹنگ کرانی پڑ گئی کیا وہ جو چھ سات تھا کیا وہ سات چھ ہو گیا شکوک و شبھات تو رہیں گے اور اس سب کے اندر کیا درمیانی راہ نکالی جائے گی کہ نہ یہ سیٹیں ان کی نہ یہ سیٹیں ان کی اس میں بھی واردات یہ ہے کہ پارلیمان نامکمل نہیں رہ سکتی اگر یہ نامکمل پارلیمان کو مکمل ڈیکلیئر کرنے تو پھر بھی دو تہائی ان کے پاس ہے قاضی صاحب کا پلان سی میں ایکسپوز کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ اگر یہ نہ ہوا پھر بھی سسٹم ہار نہیں ماننے جا رہا ایک اور کیس ہے چار رکنی بینچ ہے الیکشن کمیشن کو ری کاؤنٹنگ کا اختیار جہاں پہ پانچ پرسنٹ سے کم مارجن ہے وہ جو اٹھائیس سیٹیں پاکستان طریق انصاف یا سنی تحاد کاؤنسل کی نیشنل اسمبلی میں میٹر وہ کرتی ہیں اس وقت پاکستان طریق انصاف نے اس سے کوئی حکومت نہیں بنانی مشن ہے میجورٹی حاصل کرنا ٹو تھرڈ یا ٹو تھرڈ میجورٹی حاصل کرنے سے روکنا یہ مشن ہے تو پاکستان طریق انصاف پہ ابھی اور بھی بار ہو جائیں گے اگر کل کا میچ کازی فائز عیسی صاحب ہار جاتے ہیں تو اگلا بار ہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو ایک اور اختیار دے کے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے سنی تحاد کاؤنسل کے ایم این اے اوکھے سوکھے جیتی گئے غلطی سے جن کے ہاں فارم فارم فارٹی فائب فارٹی سیون والی واردارٹ ڈالنا پبلک پریشن کی وجہ سے مشکل ہو گیا ان کی سیٹیں لے لیں یہ بھی اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے اور اندر کھاتے یہ معاملہ میں آپ کو بڑے کریڈبل انفرمیشن دے رہا ہوں کہ یہ بھی چل رہا ہے اب وہیں دوسری جارے ملٹری کوٹس کا جو کیس ہے اس میں بھی میچ پھنس گیا ہوا ہے اور اپیرنٹلی تو دیکھیں سپیڈی جسٹس ہونا چاہیے عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ جی لوگ بیڑیوں میں کسے گئے ہیں لوگوں کو ملاقاتوں کے اندر بھی بیڑیوں میں لگایا جاتا ہے آج عدالت میں یہ انکشاف ہو گیا کہ ملٹری کوٹس جو ہیں ان میں ایک سیویلین کا بچہ مار گیا اسے فیملی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ سب کچھ ڈسکس ہوا ہے سو لیٹس سی کہ یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے یہ صورتحال کیا بنے گی اور کس طرح کا روخ اختیار کرے گی لیکن ملٹری کوٹس والے کیس کے اندر بھی جو جسٹس امین الدین صاحب ہیں ان کی سربراہی میں جو بینچ ہے معاملہ ڈاما ڈول ہے یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس میں بھی اور اب اس میں تو لمبار ٹائم دے دیا گیا نا کیونکہ جج جو ہیں وہ بیسیکلی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ کچھ جج بیرونے ملک چلے جاتے ہیں کچھ ججز کو ان کے ہوم ٹاؤن میں بیسیکلی اگر کوئی لاہور کا جج ہے اسے سپریم کورٹ کی لاہور ریجسٹری میں بٹھا دیں گے گرمی کی چھٹیوں میں کوئی کراچی کا ہے اسے کراچی ریجسٹری میں بٹھا دیں گے اس طریقے سے وہ چھٹیاں بھی انجوائے کر لیں گے ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے تو اب یہ والا بینچ جو ہے ملٹری کوٹس والا یہ اب چھٹیوں کے بعد ہی جب سارے ججز آویلیبل ہوئے تب ہوگا یہ نکتہ سمجھیے گا یہ صرف تب ہوگا تو وہ کیس بھی پھنس چکا ہے لیکن اس وقت پوری کی پوری قوم کی نظریں نگاہیں صرف ایک کیس کے اوپر ہیں اور وہ ہے مخصوص نشستوں کا کیس کیونکہ یہ مخصوص نشستوں کا کیس رہا ہی نہیں ہے یہ ایک ایسی حکومت کو جو حکومت سمپل میجورٹی بھی نہیں رکھتی اسے صرف اور صرف مفت میں دو تہائی اکثریت دینے کا کیس ہے یہ ایسی کونسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی راہ ہمبار کرنے کا کیس ہے کہ فیصلہ کرنے والا ہی اس کا بینیفیشری ہو جائے تو ظاہری بات ہے پاکستان تریقہ انصاف والوں کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں روکی ہوئی ہیں تو دوسری سائیڈ کی سانسیں بھی روکی ہوئی ہیں یہ میچ فسا ہوا ہے ابھی بھی اور ایک چیز میں آپ کو پتا دوں کچھ ججز صاحب آنے وہ ایک ساتھ ہی کٹھے گاڑی بڑی ڈس اگریمنٹس ہوئی ہیں اور میں زیادہ چیزیں اس لیے بھی نہیں رکھنا چاہ رہا ہے ادارے کے اندر کی چیزیں اگر آپ کو جنرلیسٹوں کی ضرورتیں جو بات میں کمینیٹ کرنا چاہ رہا ہوں امید ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اور ججز کو جو آفر کر دی گئی ہے یعنی لو کچھ دو کی پولیسی کے تحت یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں لیکن اس سب کیوں پر اب ججز کا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا in the coming days let's see how things unfold آپ کو صبح ہم اپ ڈیٹ رکھیں گے آج بھی پورا دن ہم سپریم کورٹ بلکہ آج تو رات بھی سپریم کورٹ ہی ہو گئی امید ہے کل فیصلہ ٹائم پہ سنا دیا جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہوتا کہ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاکستان زندہ پاکستان